اربرن ایسٹیٹ میں رادشاہ مندر کمیٹری دورہ سات دے وسیعہ بھگوت پاٹ کا آجن کروایا گیا جس میں دوسرے دن پھر کرشن بھاکتوں نے کرشن بھاکتی کا آنند لیا کارکرم کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ادھیاک شریعتی آگی جی نے بتایا کہ ان کی سنستہ دورہ لگاتار کئی سالوں سے بھگوت جیتا کا بارٹ کروایا جاتا ہے موسیقی 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 ایسی پاکم کتھا جو اور آج کل سیترہ ہوئی ہے تین سے پانچ واجے تک اس کے بعد کتھا ہے اور روزانہ جو ہے صبح دس واجے پھجا ہوتی ہے شام کو چار واجے سے لے گے آٹھ واجے تک کتھا کا سمیہ ہے تیر تعلق بھی جس پاون کتھا کے لیے ڈالائے ہوتے ہیں ایسے پاونکہ تاثر وٹ کر کے اپنے مالکہ جیبن کو سکھل بنائیں کیونکہ بھاوت کی بہت میں سے دکھ کر کے اپنے توریہ موستہ روح ندرہ میں ایسے سو جائیں کہ پھر اس ملتیا سمسار کے پاک تاک شاک شنطا آلاک لاب ملتیا من کے بکار آکھلتا بھاوتا چل چلتا چلتا کام پروں لوگ موہ آدھی ان کو اپنے شروب سے بہر دو اپنے شریف داد ہر شکر ہوئی چرموں میں من پھاکے کر کے موک تشکی میں ایسے سو جائیں کی پھر اس ملتیا سمسار کے دکھ رکھ کریں ہر شکر ہوئی چلتا چلتا کو پھر اس ڈیوڑ جو جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہاں پہ مندر ہے وہاں ان کا پورا سائجوگ ان کے ساتھ ہے انہوں میں سبی سے ہاتھ جوڑ کا نمان نویدن ہے کہ وہ جیدہ سے جیدہ سنکھاہ میں یہاں آکے بھگوان کا شیروار پرامت کریں یہ کتھا جو ہے کسی کتھا بیشیش کیلئے نہیں ہے سبی کے منگل کامناہ کے لیے کروائی ہے جس میں علاقے کے شردھالو میں بھاکت جن آ کر شری کرشن کی بھاکتی کا آناد دیتے ہیں کارکرم کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے اتحاکش شریتی آگی جی نے بتایا کہ ان کی سنستہ دورہ لگاتار کئی سالوں سے بھاکت جیتہ کا پاٹ کروایا جاتا ہے جس میں دوسرے دن پھر کرشن بھاکتوں نے کرشن بھاکتی کا آنند لیا اسی طرح انہوں نے بتایا کہ نو طریق تاکتلنے والے اس کارکرم میں ہر روز شام کو ابھی بھاکت جن آمانتری تھے موسیقی ایے شری شاگر تیاکی جی نے جو محطی تارمیک ہوئے کئی سنستہان آل ہوڑے ہوئے دو تریق نو شروع ہوئی سا ہی کتھا ہے نو تریق نو ایتا سماپن ہے نو تریق نو سویرے دس ویدو گیرانا وید تک جڑا خبن ہوئے گا اس تو بعد خیرتن ہوئے گا پھر جڑا ہے گا لنگردار جڑا ہے گا اوکد کلے گا تو میری سارے آنوں پٹیلا نواسی آنوں بینتی ہے آتمن کے جنی بھی جادہ جادہ سنکھیا دے ویچے پدار کے پربو نامدہ جڑا ہے گا